زبان سے اقرار جو ہم نے کہا سب سے پہلی بات ہے ایمان کی تعریف میں کیا ہے زبان سے اقرار زبان سے اقرار ہے کہ ہم یہ کہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیں یہ سب سے پہلی بنیاد ہیں اور اس کی علاوہ جو بھی شریعت کی تعلیمات ہیں جو اس زبان سے متعلق ہیں ان کی ہم گواہی دیں ان کو ہم بیان کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورة الاحقاف آیت نمبر تیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولاہم يحزنون اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر وہ لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں مضبوطی سے جم جاتے ہیں فلا خوف علیہم ولاہم يحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہے ان پر کوئی غم نہیں ہے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غم زدہ ہوں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں اللہ نے کیا کہا انہ الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں زبان سے قرار کرتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ناظرین ہم نہیں جانا کہ پہلی چیز ایمان میں اقرارم باللسان کہ ہم زبان سے اقرار کریں اس کی گواہی دیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہم گواہی دیں حدیث سی بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے امیرتو ان اقاتل الناس حتی يشہدو ان لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و یقیم الصلاة و یؤتو الزکاة ف اذا فعلو ذالک عصمو منی دماؤہم و اموالہم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیہ السلام کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے گواہی دیں جس کا تعلق زبان سے ہے و ان محمد الرسول اللہ اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول اس بات کی گواہی دیں و یقیم الصلاة نمازوں کو قائم کریں و یوتو الزکاة زکاة کو ادا کریں اگر یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے مال کو اپنے خون کو محفوظ کر لیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا محاسب ہے ان کا حساب اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے ہے وہ لوگ مسلمان تصور کیے جائیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہو